اسلام علیکم ہی ناظرین آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک انتہی دردناک سوزناک واقعی کی طرف جو کہ یوکے کے اندر رونما ہوا ہے ڈاکٹر راشد عباسی کے ساتھ ظلم اور تشدد اور بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے اور اس کی چھوٹی سی بیٹی کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ جو کہ وینٹیلیٹر پر تھی پوسٹ کا ہٹا دیا گیا چھ سالہ زینب تڑپتی رہی راشد عباسی نے ڈاکٹر کرکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے پولیس کو بلا لیا اور پولیس ڈاکٹر عباسی کو گسیٹتی رہی اور تشدد کرتی رہی برطانی عدالت نے واقعے پر میڈیا کو خموش کروا دیا لندن وینٹیلیٹر سے ہٹانے کی کے بعد بچی کی حالت انتہی تشریشناک جو کے بعد میں تم توڑ گئی تو آئیے تفصیل آپ کو بتاتے ہیں برطانی عدالت نے واقعے پر میڈیا کو کوریس سے بھی روک دیا تو آئیے آپ کو مزید تفصیل کے لیے لے چلتے ہیں پولیس کا ڈاکٹر راشد عباسی بر تشدد اور ظلم کی انتہا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں جی کوریس سے بتائیے بہت ساری ساکھی ضرور ہوئی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں سب سے پہلے ہیں ڈاکٹر راشد کو اس گریفتاری کے دوران ہی دل کا دورہ پڑا جس کے بعد وہ خود بھی ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ رہے پھر اس گریفتاری کے ٹھیک چار ہفتوں کے بعد ان کی بیٹی بھی فوت ہو گئی پھر اس جو واقعی کی فوٹیج تھی وہ بھی ڈاکٹر راشد کے پاس موجود نہیں تھی بلکہ پولیس کے بارڈی کیمراز کے اندر تھی اور ڈاکٹر راشد سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بار بار پولیس سے ریکویسٹ کی لیکن پولیس نے وہ فوٹیج مہیا کرنے میں بہت تاخیر کی اور ابھی بھی مجھے وہ پوری فوٹیج نہیں دی گئی پھر اس کے بعد انہیچ ایس کی طرف سے اس واقعی کی ریپورٹنگ پر کورٹ کی طرف سے پابندی کا آرڈر لے لیا گیا جو کہ گزشتہ ہفتے کورٹ نے محدود اجازت دی ریپورٹنگ کی اور ابھی بھی اس ہسپیٹل کا یا ان ڈاکٹرز کا نام مینشن نہیں کیا جا سکتا پھر اس کے بعد جو کرونا وارس کا پینڈیمک ہے یہ بھی شروع ہو گیا اور ان سارے واقعات کی وجہ سے ریپورٹنگ بہت زیادہ تاخیر سے شروع ہوئی قانونی کروائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر ریپورٹنگ کہتے ہیں کہ میں نے پولیس کو ایک پری ایکشن پروٹوکول نوٹس بھیجا تھا جسے تقریباً چھ ماہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک پولیس کے در سے اس کا جواب نہیں دیا گیا اور اب اگلے محل کے طور پر وہ اس سارے کیس کو لے کر کوٹ میں جائیں گے جس کے بعد باقاعدہ ان کی شنوائی جو ہے وہ عدالتوں کے اندر ہوگی اور اس بات کی امید ہے کہ انہیں برطانوی نظام انصاف سے ایک انسی لے گا بہت بہت شکریہ جی فرید ہمارے ساتھ موجود تھے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر راشد اباسی وہ والد جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے ساتھ ان کی اہلیہ بھی موجود ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ساب پہلے تم بیٹی کے انتقال پر آپ سے تازیت کرتے ہیں یہ بتائیے گا آپ کی بیٹی کو کیا بیماری تھی اور وہ کتنے عرصے سے زیر علاج تھی جی ڈاکٹر ساب بتائیں میری بچی جو ہے وہ ہماری پہلی بیٹی اس سے پہلے ہمارے تین بیٹے تھے اور ظاہر ہے ہماری آنکھوں کا نور ہمارے دل کا سکون تھی لیکن علامی نے اس کو جب وہ پیدا ہوئی تھی تو جہاں ہمیں بہت ہمیں بہت خوشی تھی اس بات کبھی تھوڑا سا علامی نے ہمیں امتیار میں ڈالا تک کہ اس کو پیدائشی طور پر ایک پیدائشی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کا دیویلپمنٹ جو تھا گروت جو تھی نشنوہ جو تھی تھوڑی سی کمزور تھی وہ سہی اچھا ڈاکٹر ساب یہ کہے گا آپ کا ڈیسیجن تھا کہ آپ کی بیٹی کو وینٹ پہ رکھا جائے اور اگر روینٹ پہ رکھا جاتا تو آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ آج بھی شاید موجود ہوتی ڈاکٹرز نے کیا ریزن دی بچی کو وینٹی لیڈر سے کیوں اٹھا رہے تھے جی بتائیے رکھو سا جو قانونی پوزیشن ہوتی اس میں انتو کھر پورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے ایک پیرنٹس کے ساتھ لیکن انہوں نے جس ماحول میں یہ بات کی لگتا ایسا تھا کہ وہ ہمیں ہم سے پوچھ نہیں رہے بلکہ ہمارے پر حکم نافذ کر رہے ہیں تو اس گھبرات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دوران ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اس دوران یونٹ پہ جو آئی ٹی ہے اس پہ کہیں ہے وہ انہوں نے کاروائی شروع نہ کر دیو اسی اس میں گھبرات میں اٹھ کے میں اس کی طرف جانے لگا تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر دیا چونکہ میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کر رہا اور اس سے پہلے بھی میری ڈیس ایگریمنٹ ہوتے تھے کہ اگر کیا گیتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے میں تیس سال سے کنسلٹر دوں میں بھی چسٹ اسپیشل دوں تو اس میں میں ان کو بتاتا تھا کہ ان کو اپنا رویہ بھی صحیح کرنا چاہیے اور ٹریٹمنٹ بھی اس کو جو اس کی ضرورت ہے اسے حساب سے دینا چاہیے تو ظاہر ہے تھوڑی سی تسل تھی لیکن it was all verbal and it was I was well within my rights کہ میری بچی کا ٹریٹمنٹ بہتر ہو تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر دیا کہ you are banned from visiting her سیڈاکس اب یہ آپ کے ساتھ جو بے واقعہ پیش آیا پولیس آپ کو جس طرح سے کسیل کی لئی کہ تیری میل نے یہ ساری تفصیلات دی ہیں آپ نے کیا پولیس کے رویہ کے خلاف کوئی ترخواست دائر کی یہ بتا ہے جن پولیس آفیسر نے موقع پہ موجود تھے ان کو انویسٹیگیٹ کریں اور ان کو سسپینٹ کریں ساتھ میں آپ نے جو قانون کو توڑا ہے اس کے ہم سے معافی مانگیں اور اس کو کمپنسیٹ کریں اس پورے پروسیس کو مارچ میں وہ ہماری لائر نے ان کو بیجا تھا آج تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھوڑا سا تو ان کا یہ بہانہ تھا کہ کوویڈ کی وجہ سے ہم مصروف ہیں لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ایکسیسیف ڈیلے ہو گیا انہوں نے سکس میکس کہا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا تو اب ہم اگر ایک دو ہفتے اور اگر ان کا جواب نہیں ہے تو باقاعدہ قانونی کا ہوا ہے ان کے خلاف اچھا ڈاک آپ کو کیا رکھتا ہے یہ جو باقیہ پیش آیا یہ تاثب کی وجہ سے پیش آیا قتل کم قدوہ در کیا جائے مجھ کو میری وائیب کو میری بچوں کو صرف ایک وہ تھی کہ یہ ملک میں اس ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اور خاص طور پر میٹیکل اس میں ریشیل اور چاہتے ہیں ڈسکرمنیشن تو اس کا کامن پریکٹیس ہے اور ہم لوگ اتنا اسے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو بہت بڑا پرابلم نہیں سمجھتے لیکن بیڈیکل فیڈ میں میں خود پریکٹیسنگ ڈاکٹر ہوں میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح لیکن اب میں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہوں تو میں فلی کنبینز ہوں کہ اگر میں سفید فاہم ہوتا میرے نام راشید عباسید بلیا جان اسمیت ہوتا میری بیٹی کے ساتھ یا میرے ساتھ اگر آپ کا نام ہے وہ نہ ہوتا ہے